بسم اللہ الرحمن الرحیم اور افغانستان کے درمیان جبکہ دوسرا انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان کھیلا جانا ہے گو کے دوسرا میچ بارش کی نظر ہو سکتا ہے لیکن پہلا میچ بارش کی نظر نہیں ہو سکتا ہے تو یقین ہے افغانستان کے ٹیم جو اس ٹورنمنٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بڑا کف ٹائم ہے جو جنوی افریقہ کو دیتی نظر آئے گی جنوی افریقہ کی ٹیم اوورال اس ٹورنمنٹ میں بڑی بہترین کار کرتے کی دکھا رہی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح بڑے میچ میں وہ چوکر کیلانی والی ٹیم ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے ٹیم جنوی افریقہ کے ٹیم کو شکل بھی دے سکتی ہے تو آج اسی سلطال پہ بات کرنے کی رہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں عارف وحید خان صاحب اسپورٹس آنیلسٹ وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال میمن صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو پہ موجود ہیں اور پھر امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہوئے فرس کلاس ہے کرکٹر آہد مسعود صاحب نے باوی کے نام سے بڑا مشہور ہے اور فرس کلاس میں کافرہ نے سکور کر چکے ہیں سب سے پہلے عارف وحید صاحب کی طرف چلتے ہیں عارف صاحب کل ایک بڑا ٹاگرہ ہونے جا رہا ہے جنوبی افریقے کی ٹیم کے لیے مشہور ہے کہ بڑے میچ میں وہ چکر ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ افغرستان کی ٹیم پہلی دفع اگر انہوں نے شکست دے دی تو پہلی دفع ٹی ٹوئنٹی وڈ کپ کے فائنل کھیلتی دکھائی دے گی بہت شکریہ شہزادہ مہین صاحب سب سے پہلے دیئے کہ یہ وڈ کپ جو ہے کافی ایڈوینچر رہا کافی ہے اپسیٹ رہا ہے کافی اس کے ساتھ اب یہ اختتامی مرائل میں تقریباً لاس سٹیج میں آگیا اس ایمی فائنل پوزیشن پر اس ایمی فائنل میں تقریباً وہی ٹیمیں پہنچی ہیں جو ڈیزرف کرتی تھی آن پیپر جو ٹیمیں مضبوط تھی سوائے افغانستان کے کہ جو آسٹلیا کی جگہ افغانستان پہنچ گیا جو تینے ٹیمیں جو پہنچی ہیں وہ شروع صحیح تھی آن پیپر ہم دیکھ رہے تھے پورے اتنے سے بات بھی کرتے رہے ہیں ساؤت افریقہ انڈیا اور انگلینڈ جو کہ اگر کسی ان کی کار کردی انگلینڈ کی شروع میں صحیح نہیں تھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ سوال پکا کیا کہ ساؤت افریقہ قریب چوک کریاتی ہے مجھے اس دفعہ لگتا ہے کیونکہ ساؤت افریقہ قریب ہر دفعہ بڑے ایمنٹ میں شروع ہی سے بڑا اچھے اچھی پرفارمنس دیتی رہی ہے مگر یہ ہوتا ہے کہ ساؤت افریقہ قریب چوک کریاتی تھی جس کی وجہ سے ایک چیز نظر آتی تھی چوک کرنے کی وجہ یہ نظر آتی تھی کہ ساؤت افریقہ ہمیشہ تھے اچھے کرکٹ کھیلتے ہوئے تو نظر آئے مگر اچھا گیم جیتتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ ٹیم موسکر مگر یہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے جہاں تک چوک کرنے کی بات تھی جہاں تک لک کرنے کی بات تھی تو اس میں دیکھیں کہ ان میں تین میچے ساؤت افریقہ کے ایسے تھے بنگلہ دیش کے خلاف نیپال کے خلاف جہاں ان کی لکھ نے کام کیا اور وہ میچ جو ہے وہ ہر تیار تھے بچے اور اس لیے جیت گئے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اور کل کے میچ میں بھی یہی لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ ٹیم چونکہ اب تک ناقابل شکست رہی ہے ساؤت افریقہ اور انڈیا وائی ٹیم ہیں جو اب تک ناقابل شکست نہیں ہیں اور ساؤت افریقہ وائی ٹیم ہے جس نے سات میچ جیتے ہیں انڈیا نے چھے میچ جیتے ہیں تو سب سے زیادہ ویننگ ٹیم جیت کا تیارہ برکنے والی اس ورلڈ کپ میں ٹیم بھی ساؤت افریقہ ہے تو میری تو یہی ہے کہ تقریباً ساؤت افریقہ اس دفعہ انشاءاللہ اور یہ ورلڈ کپ کے فائنل تک بھی جائے گی اور چونکہ ڈیزرف کرتی ہے کیونکہ کافی عرصی سے کرکٹ کھلنے والی ساری ٹیم ہی ورلڈ کپ جیت چکی ہیں اور یہ ہمیشہ ورلڈ کپ جیتے جیتے رہاتی گو کے بہت اچھا انہوں نے کھیلا تو لگتا ہی ہے یہ کہ اس دفعہ اتنا چھوکنے گرے گی ہو سکتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ بھی جیت جائے بلکل یہ چھوکنے گرے گیا اور ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ بھی جیت جائے جعوید اقبال بٹی صاحب موجود ہے جاوید صاحب کیا کہیں گے پیلس ایمی فائنل کے حوالے سے بلکل مہین بہت بہت شکریہ پیلس ایمی فائنل دیکھیں جو خطرہ ہے نا اصل جیسے جانس نے ٹروٹ نے بھی کہا کہ گھبرانے کی جو ہے افغانستان کی ڈیم کو ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت ہے ساؤتھ افریقہ کو کیونکہ ہمیشہ سے وہ دیکھتے ہیں ان کا پریویس ریکارڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے میچ میں آتی ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا چھوک کر جاتی ہے کہ پورے ٹورنیمنٹ مین بیٹن آ رہی ہے اور اس دن وہ جو ہے نا بے الکل چھوک کر جاتی کلیفٹ کر جاتی اصل پہلا جو میچ ہوگا اس میں ٹاس کا بڑا اہم کردار ہوگا اگر افغانستان کی ٹیم ٹاس جیت جاتی ہے اور پھر پلس پونٹ یہ کہ گرباز سکور کرتا ہے اگر کل انہیں ٹاس جیت کر ایک سو پچاس ساٹھ ستر رنز اگر بنا لیے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کرکٹ کی ہسٹری میں کیونکہ اہمانستان کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ ہے نہیں پہلی دفعہ وہ آئی سی سی کے کسی ایمٹ میں جو ہے اتنی بڑی سٹیج کروس کرنے کے بعد سیمی فائنل میں آئے اور کل کا میچ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ٹاس اہمانستان کے ٹیم جیت جاتی ہے اور سکور بورڈ اگر ایک سو ساٹھ ستر رنز لگ جاتا ہے تو ساؤتھ افریقہ کے ٹیم کو آسان نہیں ہوگا آگے جانے کے لیے آسان نہیں ہوگا آگے جانے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کا اپنینستان کی حالات پر اکبال محمد صاحب باپ کی کیا رہا ہے ایک کل کے سنی فائنل کی عوالے سے پہلے لیکن ایک تو میں جعویز صاحب سے مرتفق ہوں لیکن یہ کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے اگر ہائی سکورنگ میچ ہے تو اس میں جو ہے ساؤتھ افریقہ کے چانسز زیادہ ہیں وہ پھر سکسٹی فورٹی کا ہوا ہے لیکن اگر لو سکورنگ میچ ہے اور جس میں افغانستان اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے اور بیٹسمن پھستے ہیں تو پھر جو ہے افغانستان کے چانسز سکسٹی فورٹی والے ہیں تو یہ پرابلم ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہائی سکورنگ میچ ہے تو پھر ساؤتھ افریقہ کو چانسز ہیں لیکن یہ کہ اگر لو دو سکورنگ جب میجز ہیں تو پھر چانسز جو ہے افغانستان کو ہیں لیکن اوزبن جو ہے جو بھی اچھا گئے لے گا اس کی چانسز ہیں اور ریپوٹیشن جو ہے ایتا چوکر وہ سعود افریکا کے ساتھ ہے وہ ٹیک سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جانتن ٹرانٹ نے کہا ہے کہ پریشر جو ہے وہ افغانستان کے اوپر نہیں ہوگا کیونکہ وہ انڈرڈاگ سے اور انڈرڈاگ کی ایسی سے وہ زمین فانل میں آئے ہیں تو ان کے جو ہے چانسز بڑھے آتے ہیں افغانستان کے یہ جو کمپوننٹ ہے اسپیشنلی انڈرڈاگ کا اس میں جو ہے افغانستان کی چانسز بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے امریکہ سے میرے ساتھ ہے ٹیلی فول لائن پہ موجود ہیں فس فلاس ہے کرکٹر آہد محسوس صاحب ہے ان سے بھی بات کر لیں اور بابی کے نام سے بڑے مشہور ہیں فس فلاس کرکٹ کے اندر کافی رن بھی کرتے رہے ہیں بابی صاحب ہے سب سے پہلے پہ کل کے پہلے سہی فانل کے حوالے سے کیا کہیں گے بڑا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اگر دیکھیں تو پہلی دفعہ آفغان کی ٹیم ہے جو سہی فانل کیل ہوئی ہے لیکن دوسری طرف جنوری افریقہ کی ٹیم وہ ٹیم ہے جو بڑے میچیں اس کی سہی فانل تو ضرور کھیلتی ہے لیکن چوکر کھلانے والی بھی ٹیم ہے اسلام علیکم اور اچھے میچ ہونا جا رہا ہے میرے اور اچھے میرے اور اسلام سے لیکن جس طرح کی بکٹیں کھیل رہی ہیں جو میرا اپنا اپنین ہے ویسٹ انڈیز میں اگر ایزر ٹیم بہتر جاہے وہ ساٹ افریقہ ہو یا اکوانستان ہو میرے خیال میں ایک سو بچاس سے ایک سو سارٹ افریقہ ہو اس کو بھی چیز کرنا پڑے گا جاہے وہ اکوانستان کو یا ساٹ افریقہ ہو چیز کرنا پڑے کسی کی پیٹی کو میرے خیال میں وہ مشکل پڑے گا اس طرح کے تین سکر افریقہ کے پاس ہیں ان کے بارنگ اٹیک کے بہت اچھے اٹیک ہیں ساٹ افریقہ ہو گا جو بان سفٹی ٹو پلس بہت بہت ہیٹ کپ اس کو رہا دونوں کے پڑے گئے ہیں اور رہا انڈر ٹاک کا ایک اس پرڈگلر ٹرنیمنٹ میں میں نہیں سمجھتا کہ افریقہ انڈر ٹاک کے پڑے انڈر ٹرنیمنٹ انڈر ٹرنیمنٹ انڈر ٹرنیمنٹ انڈر ٹرنیمنٹ میں اور انڈر ٹرنیمنٹ میں لگائیมہیں بہت اچھے بڑے انڈر ٹرنیمنٹ ٹرنیمنٹ میں انڈر ٹرنٹ ٹرن کی republic انڈر ٹرنیمنٹ کو انڈر ٹرنٹ ٹرننٹ ہے عاری صاحب ہے عاری صاحب کیا کہیں گے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈرڈاک ٹیم کہلاتی ہے لیکن جس طرح کی پرفارمنس نظر آرہی ہے آفریقہ کی ٹیم کی تو ہمیں امید ہے کہ آفریقہ میچ بھی مار سکتی ہے انڈرڈاک کہنا میں تو سمجھتا ہوں کہ آفوانستان کی ٹیم کو سائی نہیں ہے فائنل یہ بھی ٹورنیمنٹ شروع ہوا تھا اس سے پہلے آفوانستان کی پوزیشن کچھ ہو رہتی جب یہ ٹورنمنٹ شروع ہواыв اور ساری پرفارمنس آرہی ہے آفوانستان واحد ٹیم جس کے پانچ پلیرز ہیں جو ٹاپ فائیف کے اندر ہیں جس کے اندرڑ دو جو ہیں ان کے بولرز تھے جو ٹیم بولرز ہیں جو ٹاپ فائف کے اندر آتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر پورے اور دو بیڈ�� یہانے دوسرگ اور ڈو فائف کے اندر آتے ہیں تو ساتھ افریقہ تzedیکھم اگر آپ دیکھیں تو تو ٹوپ ٹین تک ان کے کوئی وی بیٹسمن بولرز نہیں ہے انڈیا کی ٹیم میں بھی دیکھیں ٹاپ فائف تک کوئی وی بولرز وی بیٹسمن نی ہے انگلینڈ مات کے Left ٹاپ ٹیم میں دیکھیں تاo ٹاپ ففٹین تک ان کا کوئی بولرز ویٹسمن ہے去 انگلینڈ کی ٹیم کا کوئی اس کے رنکنگ میں نہیں ہے تا جو اسٹلیٹ م Praction چونکہ ہم لوگ تو جو ہس bist 했ا أن البسان جو هم کام کرتے ہیں ہم کوئی شاید نہیں ہے کہ ہماریوں کے وہ ہوتی ہے ہم دیکھنا ہے کہ اس کی پرفارمنس زیادہ ہے کہ اس کی چیزیں اور یہ کرکٹ ایسا کھیلے وہ تو آمدہ دے جو بہتر کھیلے گا اور ٹی ٹوانٹی گیم ایسا ہے کہ اس دن کوئی کچھ بھی کر سکتی ہے مگر یہ دیکھیں مگر افغانستان کے بات جو ہے سی 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 فائنل کھیلنے کی تجربے کی کمی ہے پہلی دفہ سی سی فائنل پیچھے ہیں اتنا بڑا پریچر میچ کھیلنے اس پریچر کو کس طریقے سے وہ ہنڈل کرتے ہیں حالانکہ وہ بہت زیادہ وہ بریو کرکٹ کھیلی ہے پورے اگر اوورال ٹونیمٹ میں دیکھا ہے تو سب سے زیادہ بریو کرکٹ جو کھیلی نظر آتی ہے وہ افغانستان نکھڑیتی ہے مگر کل کے میچ میں اگر اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں اور جس طرح کسی باڈی لینگویج دیکھ لیں تو ساؤت افریقہ کی باڈی لینگویج جس طریقے سے سارے میچ اس کے اندر رہی ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ اچھی رہی ہے اب یہ ایک میچ جو افغانستان نے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا تو اس میں بھی بنگلہ دیش نے ایک پوزیشن پہ چاہتا تھا تہتر رنگ پہ ایک سو سولہ رنز اگر بنگلہ دیش کر دی تو اس ایک میچ کے اندر جو ہے وہ ساؤت افریق افغانستان بھی باہر ہوئی آتا آسٹیلیا بھی باہر ہوئی آتی مگر افغانستان کے اگر پوزیشن دے کے تو اس نے ایک ہی میچ میں ایک ہی میچ جیت کے انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی باہر کیا اور آسٹیلیا کو بھی باہر کیا آسٹیلیا کو بھی باہر کیا آس صاحب آپ کے طرف واپس آتا ہوں اور ہے اگر دیکھیں تو افغانستان کی ٹیم ہے جس طرح عارف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بولرس ان کے ٹاپ پر ہیں بیٹرس ان کے ٹاپ پر ہیں اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کو لیڈ جو کر رہے ہیں راشد خان ان کا بڑا اہم رول ہے انہوں نے ٹیم کو بڑا جیل کر کر اٹھایا کم اسکور پر بھی ٹیم کو فتح دلائی بڑے اسکور پر بھی پا ہے جو ہے اپغانستان کو فتح دلائی تو آپ سمجھتے ہیں کپٹانی کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے گراؤنس کے اندر بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے کپٹانی کا اہم نہیں سب سے بڑا کپٹن کا ہوتا ہے کپٹن کا ہوتا ہے کوچ سے زیادہ کوچ وہ بھائی بیٹھے ہوتا ہے ایک کرکٹ میں لیکن اس طرح لڑکے اس کو بیک اپ کر رہے ہیں جس طرح وہ کپٹن سی کر رہے ہیں ساپ لگ رہا ہے کہ ٹیم میں گریڈ یونیٹی ہے اور جو نہ ممنٹم بنا وہ لوگ مہت چیز دے رہا رہے ہیں کل آج کے سمی فانل میں یہاں تو آج ہوگے نا آپ کی کر رہے ہیں آج کے سمی فانل میں ان کا بہت سے ممنٹم بنا رہا ہے سب گھر کر رہے ہیں اور کہ ہم وہ کپٹن کا بگر مہت اپ کر رہے ہیں یہ وہ بہت اچھی کہنے والا ہے سے مجھے فانل میں اکور کپٹن کپٹن کو بے رہے ہیں اوہ ہمچ پر چمپٹن کو آج کے فیوری رہے ہیں آج ہی اور جاوید اقبال بٹی صاحب ہے جاوید صاحب ہے دوسرا سیب پانل ہمچتا بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائنا ہے دفاعی چیمپن ہیں انگلینڈ کی ٹیم میں تی ٹوئنٹی کی اور اوہرحال اچھا ٹورنمنٹ کھیل رہی ہے انگلین کی ٹیم ہے اس ٹورنمنٹ میں گر کر سملی ہے اور پھر سمل کر اٹھی ہے اس نے ٹورنمنٹ کے اندر اور اچھا پرفارم بھی کر رہی ہے دوسری طرف ہے انڈیا کے بیٹرز اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کے روح شرمہ فارم میں آگئے ہیں کولی صرف ایک ہے کہ اوہرحال اگر کولی فارم میں آجاتے ہیں تو پھر بڑا ایڈوانٹیج ہوگا یہاں پر انڈیا کی ٹیم کو لیکن سب سے زیادہ اس ٹورنمنٹ کو جو سب چیزیں متاثر کی ہے وہ ہے ویدر اور کل بھی دونوں ٹیموں کے درمیان جو میچ کھیلا جائے گا اس پر بھی بارش کی پیشنگ ہوئی ہے اگر بارش ہوتی ہے تو پوائنٹ سیبل پر نمبر ون دینے والی انڈیا کے ٹیم آف فانل کے لئے کولی فائی کر جائے گی جی مہین بھائی یہ ویدر کا جو بتایا ہے فورکاسٹ کے میچ کے درمیان جو بارش دسٹرپ کر سکتی ہے میچ کو تو جس کا سیدھا سیدھا فائدہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے ٹیم کو ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ گروپ میں نمبر ون پوزیشن پر اور جو نمبر ون پوزیشن پر اوٹومیٹکلی جو ہے فائنل میں چلی جائے گی لیکن اگر میچ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ بہت ایک اچھا میچ ہوگا جس طرقے سے انڈیا کی ٹیم ہے وہ بھی تک ان بیٹن آرہی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ایک پوائنٹ لینے کے بعد ہارنے کے بعد بھی جو لڑک کھڑانے کے بعد سمبل گئی ہے اور سمبلنے کے بعد بہت اچھا ان کا ویننگ کمبینیشن بن گیا ہے اور انڈیا اور انگلینڈ کی ٹیم دیکھیں اگر بیٹنگ دیکھیں گے یہ تو انڈیا کی بھی برابر ہے اور انگلینڈ کی بھی بریسٹو بھی کھیر رہا ہے بہت اچھا رنس کر رہا ہے بٹلر فارم میں آگیا ان کے اپنے تو فارم میں چل ہی رہے جس تھی کسی وہ لیٹ لے کر چل رہا ہے نا بٹلر لے کر چل رہا ٹیم کو لگ یہی رہا ہے کہ بہت ٹف ٹائم جائے گی اگر کمپلیٹ ہوتا ہے میک لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اس میں ٹاسک کی اہمیت ہے جس نے ٹاسک جیت کر پہلے بیٹنگ کر لی اسکور بورڈ لگا لیا پھر وہ ٹیم آٹومیٹکلی جی جائے کیونکہ اس پریشر میں وہاں کے جس طرح کنڈیشن ہے جو وٹے ہیں اس کے بعد جو رنس چیز کرنا ہے وہ بہت مشکل مرالہ ہے وہ چاہے انگلینڈ ہو چاہے انڈیا کی ٹیم ہو چیز پہ جو بھی جائے گا اس پہ مشکلات ہوں گی اگر دوسرے سائی فائنل کے حوالے سے کیا کہیں گے اکبال صاحب کہہ رہا ہے کہ چیز پہ مشکلات ہو سکتی ہے کوئی بھی چاہے ٹیم چیز کرنے پہ جائے میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہائے سکورنگ میچز ہیں تو پھر تو چیز بھی ہو جائیں گے لیکن اگر لو سکورنگ میچز ہیں جہاں پہ بیٹسمنٹ فس رہا ہے جس کو مطلب ہے بالر کو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے تو ڈیفرینٹی سیکنڈ انگز میں پچھ جو ہے مزید ڈیٹوڈیٹ ہو گی اور مزید بال پس گی تو جو آپ کے بالرز ہیں ان کو پھر ایڈوانٹیج ملتا تو اس وجہ سے اگر ہائے سکورنگ میچ ہے جہاں پہ کھل کے کھیل سکتا ہے بیٹسمنٹ تو وہ پھر وہ کھل کے کھیلے گا لیکن یہ کہ اگر پس رہا ہے تو پھر سکرنڈ انگ میں زیادہ پروپیٹس ہو گی تو وہ پھر ایڈوانٹیج اسی ٹین کو ملے گی جہاں پھر سکرنڈ انگ کھیل چکے سکتا ہے پھر سکرنڈ انگ کھیل چکے آج صاحب آپ کیا کہیں گے دوسرے سبو فائنل کے حوالے سے ہے جہاں پہ بارش کے بھی امکانات ہیں اور اگر بارش ہو جاتی ہے میچ میں مکمل تو انڈیا کے دو فائنل کے لیے کالیفائی کر جائے گی سب سے بڑی بار تو ایڈ کرتے ہیں اب میں ماہم چھو ہونے والا ہاں اور میں اس کی طرف انڈین ہوانے والا ہاں لیکن انگلینڈ نے ٹھیک ہے اگر بارش صاحب دیں آئے گی ایسا ہو اور انگلینڈ چاں جو ابھی دونوں بیٹسان وہاں جاں پھر سکرروں بنائے گی سا مواصف شیپ ڈالی س synthروں سے ملتنیان ہم نے ان کے لیے بیٹسمن اور لیکن انگلینڈ کے دونوں اپنے بیٹسمن مقلز میں دونوں season باہر بہت لیٹن Pavlen and Butler وہ شخص کو محبش کرتے ہیں اور وہاں ہوا ہے اس کے لئے پیپر اندیا کمبریشن کریں اندیا کو انگلند نہیں مختلف کرتے ہیں اندیا کو ہرا دیں اندیا کو ہرا دیں اندیا کو پورت تھی میں بس دوبارہ یہ ہے کہ جو ہنا تھا وہ اور ایک میں تھوڑا یہاں کے بات کروں اگر اپنے انسان سمجھے پانچ پوچھتی ہے اور انڈیا بھی پوچھتی ہے اپنے انسان کھلنے سے پہلے ہی آ رہے ہیں جس طرح یہ بیان دے رہے ہیں یا اپنے 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 انسان کھلنے سے پہلے ہی آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اکھبان صاحب سے بیٹر ٹیم ہے ٹیم کی ہے ہی بیٹر ہے لیکن ان کے بیانات سے پاکسیلے لگ رہا ہے جیسے ان دے رہے ہیں نے من بان جو فائد اگر لگا بھی کہ کا ریزت کچھ بھی ہو ٹائی پیل ہو جہاں کچھ پاکسیل سے نراز گئی ہو جو کچھ بھی ہو یا انڈیا کے انفلائنس اتنا ہے ان کے ٹیم پر تو ہماری دعا یہ ہے کہ اچھا اچھا گیم ہو اور اگر پھوڑا سپورٹ کے بارے ہو اور باکرین گلند کے مسئلے کے بات گلند میں اس پر انگلینڈ کو اسم آف تک ہوگی سب آرازم اگر آپ کے ساتھ بھی بات کرلیتا ہے دونے ٹیموں میں آپ مضبوط ٹیم ہیں کس کو دیکھ رہے ہیں شہر ہے؟ یا پھر انڈیا کو دیکھے جا ہے سارے ٹیٹس دیکھے چاہیں جس طرح انڈیا کے ٹیم کھیل رہی ہے انڈیا کے ٹیم باتنگ لائن ہے تو اگر آپ باتنگ لائن وینتے ہاں ان کا سب سے اداری ٹیم ورک جو نظر آتا ہے وہ انڈیا ہی کی ٹیم میں نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹاپ فائف کے اندر دیکھیں تو نہ کوئی انڈیا کا بولرز ہیں نہ کوئی بیٹسمنٹ مگر ان کا کمبینیشن اتنا اچھا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو کھڑی آتا ہے جس طرح آپ کولی جن پر ڈیپینڈ کرتے تھے یہ انڈیا کی ٹیم وہ بلکل نہیں کر رہے ہیں انہوں نے تقریبا چھے میچے میں چھاسا ٹرن کی ہیں مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کبھی جو ہے آپ روحی شرما کھڑ ہوئے آتے ہیں وکیٹ پہ کبھی پند کھڑ ہوئے آتے ہیں کبھی سوریا کمار کھڑ ہوئے آتے ہیں کبھی جو ہے پانیا کھڑ ہوئے آتے ہیں تو ان کا ٹیم وقی یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیم کو سمالتا ہے کوئی نہ کوئی بلکل لیپس نہیں ہوتی ان کی ٹیم تو زیادہ بہتر یہ ہے یہ کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم جس طریقے سے ورلڈ کپ میں سٹارٹ کیا چیمپین بھی رہی انگلینڈ کی ٹیم اس دفعہ وہ اس توقعات میں دے رہی ہے حالانکہ انگلینڈ کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں سب سے پہلے سمی فائنل میں پہنچنے والی ٹیم ہے مگر اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ اگر اس کا اگر جو ٹاپ ان کا جو چل رہا ہے انگلینڈ کا جو بیٹسمن بٹلر وہ آٹھویں نمبر کے اوپر ہے اور ان کا جو بولرز ہے وہ ففٹین نمبر پر ہے تو اس لیے اس دفعہ انگلینڈ کی ٹیم کے مقابلے میں انڈیا کو زیادہ اجازت سے لے کہ وہ انگلینڈ اور انڈیا کے میچ میں ان� اور انڈیا ہی کو زیادہ اور آنکھے تو وہ نگر آئیں گے اقبال بٹی صاحب ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کمزوریاں ہیں انڈیا کی ٹیم کے جس پہ انگلینڈ کی ٹیم کابو اگر کر لے تو وہ فتح حاصل کر سکتی ہے مہین بھائی سب سے پہلے اگر پاور پلے میں اگر جو ہے نا انگلینڈ نے اپنے آپ کو بچا لیا انڈیا کو پاور پلے میں روکے رکھا تو تو مقصد یہ تھوڑی سی ایک کمزوری ہے پاور پلے میں انڈیا کے اگر تین سے لاثرین پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے روحت میں انڈنگ کھیلی ہے آسٹلیا کے خلاف وہ تو دیکھیں ہاں وہ آسٹلیا خلاف تو اس نے کھیل دی وہ پاور پلے میں دیکھیں اس نے نائٹی ٹو رنس کر دیے بہت اور پھرکر اگر انڈیا نے پاور پلے میں دو سے تین وکٹے گوا دی تو پھر آپ کو پتا ہے انگلینڈ کے ٹیم خوابی ہو جائے گی پھر وہ انڈیا کو اٹھنے نہیں دیکھیں یہ انڈیا کی کمزوری ہمیشہ سے رہی ہے اگر پاور پلے میں دو سے تین اگر ان کے پلے اوٹ ہو جائیں تو پھر وہ سکور بورٹ بڑا نہیں لگا جاتے مقصود ایک رنس بنیں گے تو انگلینڈ کے ٹیم میں وہ چیس آرام سے کر دیکھیں اگر آپ کیا سمجھ رہے گے کہ کہاں پر کمزوری ہوگی انگلینڈ کی میں نے تو انڈیا کی بات کر دی جاویز صاحب سے انگلینڈ کی کیا کمزوری ہوگی دیکھیں جنرلی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ سٹیکس پہ جاتے ہیں اور امپیکٹ پہ جاتے ہیں تو انڈیا کی ٹیم کو ایج حاصل ہے وہ زیادہ پروفیشنل کھیلتے ہیں اور پلس منٹو من اگر آپ ریکارڈز دیکھیں گے تو انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے ایون بولنگ میں بھی جو ہے وہ انگلینڈ سے اچھی ہے حالانکہ سپیٹ میں ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ کے جو دو ہے جوفرہ آرچر اور ہوت وہ سپیٹ میں بہت زیادہ آگئے ہیں لیکن جو سکل فل بولنگ ہے وہ انڈیا کے پاس زیادہ ہے اور اس وجہ سے اور بیٹنگ میں بھی سوریہ جو کھمار یادیو ہے ان کا جو سٹائک ریٹ ہے وہ ون سیونٹی کو ٹیچ کرتا ہے اور دوسرے کھارڈیو کا بھی تقریب میں جو ہے ون ففٹی پلس کا ہے تو اس معاملے میں بیٹنگ میں بھی انڈیا کے چانسز بہت زیادہ ہیں باقی جس طرح جایوے صاحب نے کہا کہ اگر شروع کے جو ہے پاور پلے میں انگلینڈ یا تو خود اچھا گیل جاتی ہے یا ان کے آور کر جاتی ہے تو پھر وہ اس میں چانسز ہوتے ہیں تو یہی بات ہے کہ یہاں پہ انگلینڈ کو ایج حاصل نہیں ہے یہاں پہ انڈیا کو ایج ہے انڈیا کو ایج حاصل ہے چلیں ایج کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سے ہم ایج سپانسر کی بھی بات کر لیں اپنے اس پرگام کو ہمیں باغتہ طور پر اسپانسر کیا ہے سٹیل ایکس پائپ کمپنی نے جو کامیابی کی زمانہ سمجھی جاتی ہے پورے ملک کے اندر مضبوطی میں اور ساتھ ساتھ ہے گلوبل اسپورٹس نے جو ہے ہمیں اپنے اس پرگام بینس اسپورٹس کو اسپانسر کیا ہے اور کیونکہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آدھ ہے محسوس صاحب کی طرف چلتے ہیں واپس آدھ صاحب ہے جس طرح کمزوریوں کی بات کر رہا ہوں میں دونوں ٹیموں میں آپ سمجھے کون سی ٹیم ہے کہ اندر کچھ کمزوریاں ہیں اگر اس کمزوریوں پر انگلین یا انڈیا کی ٹیم ایک دوسرے پر کابو پالے تو فتح حاصل کر سکتی ہے آدھ صاحب آپ کا میری آواز آ رہی ہے چلیں آریوی صاحب کی طرف چل دیں آری صاحب کیا کہیں گے کیا کمزوریاں ہو سکتی ہیں دونوں ٹیموں کے اندر جس پر کابو اگر پالے تو وہ پھر ہم آسانی سے انڈیا کی ٹیم یا انگلین کی ٹیم اس کمزوریوں پر نکال کر میچ بنا سکتی ہیں انگلینڈ کی ٹیم کا مسئلہ کمزوریاں نہیں ہے انگلینڈ کی ٹیم بہت زیادہ سٹرونگ ہے سب سے زیادہ مارڈرن کرکٹ جو کھلنے والی اگر سمجھی جاتی ہے تو وہ انگلینڈ ہی کی ٹیم جانتی ہے سی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرفارم اس طرح نہیں کر با رہی جس طرح جس کے بارے میں ماشوع رہی ہیں یہاں پر اس لیویل کی انہوں نے کرکٹ نہیں تھیلی ہے جو ورلڈ کپ میں انہوں نے کھلی کرائی تھی جہاں ہمیں ایک طرف انڈیا کو ہی جہ رہے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کھلاڑی انہوں نے سب کھلاڑیوں میں اتنا پوٹنچل ہے کہ وہ انڈیا کو آؤٹ کلاس طریقے سے ہرا بھی سکتا ہے وہ اس میچ کی پوزیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی اس کے اندر مگر اتنی زیادہ آپ دیکھ لیں بٹلر ہے دوسرے لیونگ اسٹون ہے دوسرے مارک رام ہے ان کے یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کسی بھی طرح میچ کو ایک طرف کر سکتے ہیں یہ تو اتنا بالکل ہمیں کمزور نہیں سمجھنے چاہیے انگلینڈ کی ٹیم مسئلہ سی پرفارمنس کا ہو سکتا ہے کہ کل کا دن انگلینڈ کا ڈے ہو ان کے کھلاڑی فارم میں آ جائیں جو جس میں وہ مظاہرہ نہیں کر پا رہے جو پروفیشنل ٹیم میں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آن دا ڈے جو اہم مواقع ہوتے ہیں اس دن پرفارمن کرتے ہیں تو آن اسٹیٹ پورے اگر دیکھ جائیں پورے ورلڈ کپ کے اندر تو انڈیا کی ٹیم کو بہت زیادہ اجازی لیں مگر جو اس طرح اگر انگلینڈ کی ٹیم پر کھلا رہی ہیں وہ جو پرفارمن کرتے ہیں مارڈرن کرکٹ کھیلتے ہیں بہت ایکسٹرارڈری کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ میچ کو یک طرفہ بھی بنا دیں چلا ہے یہ تو کل کے سای فائنل کی حوالے سے کافی باتیں ہو گئی ہیں اب ہے تھوڑی سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کرنا ہے جاوید اکبر بٹی صاحب ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اگر چینرمن موسیل نکوی کی بات کرنا ہے بڑے دعوے وہ کرتے لکھائی دینے بڑی تیم میں تبدیلیوں کی ڈومنسٹک سرکٹ کو مضبوط کرنے کی باتیں کر رہا ہے اور پھر آج سے ویمنز ٹیم کا بھی کیمپ نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر میں لگ گیا ہے انیف احمد پہ تو آپ ہے سمجھ رہے ہیں کہ جو تبدیلیاں ہیں آپ ہے نوجوان کے لانے کو یہ وقت آ گیا ہے کہ موقع فرام کرے بلکل مہین بھائی اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ جو گراس روٹ لیول سے جو لڑکے آ رہے ہیں کلپ کرکٹ کھیلتے ہوئے پھر وہ نیشنل ٹورنمیٹ کھیلتے ہوئے جو دومیسٹک ہر پاکستان میں جہاں بھی دومیسٹک ہو رہی ہے وہ لڑکے وہاں پرفارمن کر کر آ رہے ہیں اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ ان پر انویسٹ کر رہے ہیں اور جو آپ یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں جیسے موسیل نکوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ کلپ کرکٹ کو دیکھیں گے دومیسٹ ایکشن کے لیے ان کا نام شامل کیا جائے گا اگر ان چیزوں پہ امپلیمنٹ ہو جائے عمل درامت اگر ان پہ پچاس پرسند بھی ہو جائے تو پاکستان کی کرکٹ جو بلکل صحیح سمت میں جا سکتی ہے اور یہ جو آپ نے پیراشورٹ سے جو آ رہے ہیں جو یاری دوستی سسٹم اور یہ سسٹم اگر آپ ختم کر دیں جس طریقے سے آپ پریس کانسٹر میں باتیں کر رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہمارے پاس اتنے سٹار موجود ہیں صرف فقط بات کیا ہے کہ انہیں چانس نہیں ملتا ایک د صرف آپ دومیسٹک سے جو بچہ پرفارمس کر کر آ رہا ہے اسے چانس دیکھ کر دیکھیں جیسے اس کے چانس دیں گے تو آپ کو پتہ جائے گا آپ کے پاس ٹیلس بھرا وہ پڑا ہے ٹیلس اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی سوچ سے زیادہ لیکن آپ نے پچھلے پانچ چھے مہینوں سے اور چھے سات مہینوں سے وہ ہی لڑکے جو شکلے ہم دیکھ دیکھ کے بلکل ہمیں شکلے ہفز ہو گئی ہیں بچوں کو نام ان کے ہفز ہو گئے ان کو جب تک نہیں ہٹائیں گے نئے لڑ جو ہے بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف آئیے گی پیچھے جائے گی اکبان محمد صاحب ہے کیونکہ دومیسٹک کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اور محسین نکمی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دومیسٹک کرکٹ میں تمام پلیئرز کھیلنا ہوگا اور ساتھ ساتھ ہے کیونکہ دومیسٹک میں امدہ پرفارمس کرنے والے پلیئرز کو بھی موقع فرام کیا جائے گا موقع یہ ہمیشہ کی باتیں ہیں ہمیشہ کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ میں امدہ پرف پرفارم کرتا ہے وہ ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے دومیسٹک میں جو آزار رن کر لے دو آزار رن کر لے پانچ آزار رن کر لے پچاس آؤٹ کر لے سو آؤٹ کر لے لیکن وہاں پر اس کو موقع فرام نہیں کیا جاتا یہ وقت ہے کہ یہاں پر ہم دومیسٹک میں امدہ پرفارمس دینے والے پلیئرز کو شامل کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کے حلاف سریز میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہزادہ ایک کیا ہے کہ ایک جو ہماری مین جو ایڈوانس نرسری ہے وہ فس پلاس کرکٹ ہے اور جہاں پہ کھلاڑی جو ہے اپنے آپ کو مشکل پچس پہ مشکل آلات میں ڈیولپ کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رہا محسن مکبی صاحب کا کہ اگر ٹھیک ہے ایک بلسنگ ڈزگائز ہے وہ آگے ہیں تو ان کو اپنے یہ انا کو ایک سائٹ پہ رکھ کے ان کو چاہیے کہ ایک تھوڑا تنگ ٹینک بنائے اور ایک بورڈ آف گورنرز بنائے سینئر آہ کھلاڑیوں کی ان کے تھے کہ پالیسی میکنگ دنیا میں جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہ بارٹم اپ ہوتی ہے تو جو کھلاڑی ہیں جس میں جاہوی بنیازاز ہے یونس خان ہے اپنا آہ 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 راستیل اپیف ہے آمیر سوہل ہے ان کو لکھ رہا ہے تو ان کھلاڑیوں کو بٹھائیں اور آہ شروع اختر ہے ان کو بٹھائیں اور ان سے جو ہے فیڈبیک لیں تو اور ان کے پاس پھر کائپ انکلوجن پہ آئے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ پی سی بھی ایزا آگنائزیشن بڑی ڈس آگنائزد ہے اور اس کو آگنائز ہونا پڑے گا اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ محسن نبکی صاحب بہترین آدمی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی سمت جو ہے نا اس کو آہ اس کی ڈیریکشن کو صحیح کرنا پڑے گا اور تھوڑ ازا آہ جو پرانے کھلاڑی ہیں جو سینئر کھلاڑی ہیں ہمارے انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں ان کو جو ہے لے کے آنا پڑے گا اور ان سے جائے فیڈبیک لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ابھی بھی امپروف کر سکتے ہیں لیکن having said that آپ کو جو ہے will ہوگی تو پھر if there is a will there is a will بلکل ایسا ہی کہہ رہا ہے اقبال میمن صاحبہ آسان ہے کیونکہ first last kicker ہے آپ ہے اور جس طرح مازی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو first last میں امدہ پرفومنس دینے والے kicker کو اس وقت بھی ذاتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا امدہ رن کرنے کے باوجود out کرنے کے باوجود team کا حصہ نہیں بناتے وہ سرویتال اب بھی موجود ہے اس سے culture کو اب ہتم ہونا پڑے گا آپ سمجھ رہے ہیں بلکل بلکل میں اب سب سے پہلے بات دو یہ ایک کرکٹ میں یا کسی بھی سپورٹ میں ٹرینلوم میں بیٹھے بات میں ہوتی آپ لڑکوں کو جنسٹر کو زارہ کرکٹ کھلایں ہمیں وہ زمانہ یاد ہے جب ہم جلا کرتے ہیں جتنی بھی کرکٹ کے لیے اسکول کرکٹ میں ایسی 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 ایچھی ہوتی تھی انہیں لوگ میچ دیکھنے آتے تھے پھر کلب کرکٹ ایسی ہوتی تھی دسٹر کرکٹ ایسی ایچھی ہوتی تھی گریٹ ٹو لیول کچھ ہوتی تھی اور بس کلاس بھی ایچھی مجھا جا تھی کرکٹ ہو رہی تھی بل بچے بہا لگنے ہوئے تھی کرکٹ کھل رہی تھی ہمارے بارکس میں پانچ دس پندر سال سے کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا اور رینگوں میں بیٹھ کے باتے ایسی نہیں ہوتا زیادہ 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 کرائیں کیسے لڑکیں نہیں اور پر جو پرفومنس کرتے ہیں آپ انہوں سے حضرت ہی کر رہے ہیں یہاں میں دیزمار سے تھوڑا سا ٹھیک رہی ہوں آپ پرانے اپنے کو پلاائیں جیسے آپ کو اپنے بڑے اپنے نام لیے لیکن ایس لوگ ایس جائے وہ کوئی بھی اٹھان ملکو بھی نہ ہو اور انہوں نے کرکٹ کا کوٹس نہیں کیا وہ کوٹنگ کا تو کرکٹ کھیلنا الگ چیز ہے کوٹنگ کرنا اور چیز ہے ایڈویسٹرشن اور چیز ہے آپ پر اوٹ کرکٹر کو کرکٹی کی طالج بنی چاہیے اس کیلئے ضرور نہیں ہے کوئی بڑا نام ہی ہو اچھے کرکٹ کھیلے ہو چھوٹا نام ہو لیکن ایس لوگ ہے ان کی اپنے کرکٹ میں ہو ان کی نیت ساپ ہوں پاک ساکھی یہ کرکٹ کو تو اوپر آنا ہے اگر نیت میں ساپ ہوں ماشاءاللہ بیسا انبال ہو گیا ہے بطرین سب لوگ آگے ڈرنگ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کرکٹ ہوتی ہے گراؤنڈ میں یا کوئی بھی سپورٹ ہوتی ہے گراؤنڈ میں باہر بیٹھ کے نہیں ہوتے ہیں اسٹوڈیو بیٹھ کے رڑ کے بل رہے ہوتے ہیں پرانے پلئے ہیں پرانے پلئے ہیں پرانے پلئے ہیں ہم یہ کرتے ہیں گراؤنڈ میں جاؤ سب دیکھیں گے وہ چھپنے والی بار کی بلکل گراؤنڈ میں جاؤں کروائیں پلئے سے عارف بن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف صاحب ہے اب یہ کیمپ لگیا ہے اور اس کیمپ میں خواتین کا بھی کیمپ ہے پاکستان شاہین کا بھی کیمپ ہے ابھی لگا ہوا ہے پرانے پرانے سینٹر میں کتنا اچھا ہے اس کیمپ سے ہم دیکھیں گے ساتھ جولائی تک یہ کیمپ لگا ہوا ہے تو کرکٹ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اچھا موقع ہے اس وقت ہے یہاں پر کیمپ لگایا جا کرکٹ کیمپ تو یہ لگتے ہی رہتے ہیں پاکستان نے ایک کا لگا ہے مگر ابھی جس طرح آس صاحب کا بات کر رہے تھے جنہوں نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کی نیک نیتی ہونی چاہیے اقبال بٹی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اگر جتنا بھی پلان کر رہے ہیں اس کا فیفٹی پرسنٹ بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو پاکستان کے کرکٹ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی تو ہم بہت زیادہ بات کر دیں کرکٹ کو صحیح کرنا اتنی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے میں کہیں بھی بیٹھا ہوں دیں تو بات کی آتی کرکٹ اس طرح صحیح ہوگی کرکٹ اس طرح صحیح ہوگی کرکٹ اس طرح صحیح ہوگی ساری چیزوں ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں جو بھی آپ پلان کریں اس کو نیک نیتی سے کریں اور امانداری سے کریں سب سے پہلا فارمولا تو یہ ہی ہے کہ آپ ہونسٹی سے کریں امانداری سے کریں پھر ہم دومنسٹک کرکٹ ویف جتنے بھی پرفارمر ہوتے ہیں ہم ان کی بہت بلادہ بات کرتے ہیں ہر آدمی بہت آسانی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں ڈومنسٹک پرفارمرس کو اہمیت دینی چاہیے یا انگسٹر کو عزت دینی چاہیے جتنے بھی لوگ ہیں مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ڈومنسٹک جتنے بھی سٹرکچر ہے ڈومنسٹک پرفارمرس ہے اس کا اسٹرنڈرٹ کیا ہے اس کا وہ میعار بھی بہونی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی ڈومنسٹک کے جو جتنے بھی یہ پرفارمر ہیں یہ آیا انٹرنیشنل کرکٹ ٹو میں جا کے اس طرح کمپیٹ کر سکتے ہیں جس کا ہم بہت زیادہ گئے پہ جس کا میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے سٹینڈرٹ کے اندر اور انٹرنیشنل سٹینڈرٹ بہت زیادہ گئے پہ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا جتنے بھی ڈومنسٹک کا یہاں کا ینگ سٹر کا ان کا میار جو ہے بہت بیتر کرنا پڑے گا پچھوں کے میار کو بہت بیتر کرنا پڑے گا انفرائی سٹرکچر کے میار کو بہت بیتر کرنا پڑے گا پھر کہیں جا کے ان کی جو پرفارمنس پرفارمنس تو لگی ہوتی ہیں یا ینگ سٹر جو اتنے جو جو دومنسٹک کے پرفارمر ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کے رنزوں کے ڈہر بھی لگی ہوتی ہیں وکٹے بھی لگی ہوتی ہیں تو آیا اور ایڈمیسٹیشن کا مسئلہ بھی ہمارے ساتھ ہے پچھلے پروارمنی میں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ دومنسٹک کے پرفارمر ہوتے تو ٹیم کی پوزیشن یہ ہوتی مگر میں کہتا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ کا اس وقت جو ماحول میں تو آیا یہ جتنے بھی پرفارمر ہوتے ہیں یہ بھی وہاں جا کے اس ماحول کے اندر پرفارمر کرتے تو سب سے پہلے ہماری ایڈمیسٹیشن ہمارا اندر کا جو ماحول کرکٹ کا جو پروفیشنل ایزم ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے میار سٹینڈر دوسرا ہونے چاہیے پی تیسر نمبر بھی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کی جو ہے پروفیشنل جتنے بھی دومنسٹک کے پرفارمر ہیں یہ ان کو زیادہ ایمانداری کے ساتھ ان کو موقع دینا چاہیے ایمانداری کے ساتھ میں موقع دینا چاہیے موسیل نکی صاحب اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دومنسٹک میں بھی امدہ پرفارمرس کرنے والے پلیئرز کو بھی ہم سینٹرل کانٹیکٹ دیں گے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ اچھا بینفٹ ہوگا کرکٹرز کے لیے بلکل مہین بھائی میں کہہ رہا ہوں بچے تو اسی انتظار میں وہ پرفارمرس کر کر کے تک گئیں آپ کب دیں گے صرف باتوں سے باہر نکلیں انہیں سینٹرل کانٹیکٹ دیں دومنسٹک میں لڑکوں نے بہت زبادہ پرفارمرس دی ہوئی ہے لیکن یہ کہ ہائی لیٹ نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں دیکھیں میں وہی ابھی خان صاحب ہی کہہ رہے تھے بھئی آپ پچاس ساٹھ پرسنڈ بھی اس پہ کام کر دو گئے تو آپ کو پلیئرز ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن کیا کیجئے لڑکا بلکل جب تیار ہو کے اس کا تو اچیف تو گول تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں نے اتنی پرفارمرس دی میں نے اتنے رنس کے ڈیر لگا دیئے بولرز نے اتنے وٹے لیڈ لیئے کہ اب جو ہے میں نیشنل ٹیم میں جاؤں گا لیکن وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس وہ پرچی نہیں ہے بھائی سفارش نہیں ہے جب کل جن چیزوں سے نہیں نکلیں گے ہماری کرکٹ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی اور ہمارے جو صاحبی کرکٹر جو ٹی وی میں بیٹ کے تو بہت باتیں کرتے ہیں محضرت کے ساتھ ہمارے سینئرز ہیں وہ ٹی وی میں بیٹ کے بہت باتیں کرتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جب بھی انہیں پاکستان کرکٹ بونڈ نے کوئی عہدہ دیا ہے تو وہ بلکل اس کا اُلڈ کام کرتے ہیں بلکل جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہاں جانے کے بعد بلکل اُلڈ کرتے ہیں اور جس کا جو رائیڈ بنتا ہے اگر آپ نے سیلیکشن کمیٹی بنانی ہے بھائی اُدھر سے آپ کے پاس ایسے ایسے پلیئر ہیں ایسے ایسے جادوگر پلیئر ہیں آپ کے پاس راشیل لطیر جیسے آمیر سوہیل جیسے ان کو لے کر ہے جاوید بھی ہے داد جیسے ان کو لے کر ہے کمیٹی میں ان کو ٹیلنٹ کلاش کرنا آتا ہے یہ کرکٹ کی آنکھ ہے یہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں لیکن آپ چیلوں سے کرنی نہیں رہے اقبال محمد صاحب کی طرف چلتے ہیں اقبال محمد صاحب ہے جو بھی اگر سیلیکٹرز ہوتے ہیں دومنسٹک کرکٹ کے آپ سمجھتے ہیں انہیں بھی گرانڈ میں جا کے اور کلالیوں کی جانچے کرنی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیکٹرز وہ موجود نہیں ہوتے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو آگے جب تک اورگنائزیشن اورگنائز نہیں ہوگی یہ پرومز رہیں گے اب کیا سیلیکٹرز ہم نے سیلیکشن کمیٹی کے بطور رکھے ہوئے ہیں یا صرف ایک فارمالیٹی کر کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی جب آپ نے سیلیکٹرز کو جا 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 دی ہے تو پھر آپ نے ان کو انسٹریکشنز بھی دی ہوگی جاب ڈسکیپشن بھی دیا ہوگا جاب اسپیسیفیکشن بھی دی ہوگی کہ بھئی یہ اس طرح آپ نے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ان کی صرف جاب ڈسکیپشن ہے تو پھر وہ کام نہیں کریں گے کہ بھئی آپ نے صرف سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے ان کو لسٹ دے دی اسپیسیفیکشن یہ ہوتی ہے کہ جس طرح جب وائی صاحب نے کہا اور جا جا صاحب نے کہا کہ آپ کو جا 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 کرنا پڑے گا وہاں پہ پرکنا پڑے گا کہ بھئی وہ مشکل آلات میں جو ہے کھلاڑی کیسے کھیلنا ہے آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جس طرح پولیسی لکھی جاتی ہے اسی طرح سیلیکشن ہو جاتی ہے چلے پولیسی لکھی جاتی ہے اور اس طرح سیلیکشن بھی ہو جاتی ہے محمد وسیم صاحب ہے خواتین ٹیم کے ایڈ ہے کچھ بھی بن گئے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اگلے شو کے اندر ہے لیکن اس سے کمیں اجازت دے اقبال محمد صاحب آپ کا شکریہ جاویز صاحب آپ کا شکریہ عارف صاحب آپ کا شکریہ اور ہمارا امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے آہد مسعود صاحب اور بابی ان کا بھی بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں پاکستان زندہ بات